اسلام میں کلمہ شہادت شامل ہے صرف ایمان کا اس سے آگے کی چیز اس کے اندر وہ شامل ہی نہیں اس میں تو پھر نماز روضہ حج زکاة جو افعال ہیں اعمال ہیں نظر آنے والی شہیں آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اور اسی پر پھر جو اہم ترین فتوہ ہے امام عاظم امام ابو حنیفہ کا الفقہ الاکبر کا سب سے اہم فتوہ وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی اس کے عمل کی بنا پر تکفیر نہیں کی جائے گی تاریخِ صلاة کافر نہیں قرار دیا جائے گا ملکرِ صلاة کافر قرار دیا جائے گا تاریخِ صلاة مجرم ہے تاظیر ہوگی اسے مارا جائے گا اسے جیل میں ڈالا جائے گا بعض حضرات قتل تک کے بھی اس کا فتوہ دیتے ہیں بعض کو کہا امام صاحب نہیں دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کے نسلیک نہیں وہ یہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور وعدہ کرے کہ میں نماز رکھ پڑھوں گا پابندی کے ساتھ تب چھوڑا جائے باقی بعض حضرات اسے لیکن ان میں بھی پھر اختلاف ہے کہ آیا تعذیرا کہا جائے گا یا یہ کہ حدا حد تو اس صورت میں قتل کی ہوتی جب اسے مرتد مان لیا جائے تو بعض لوگ اس انتہا تک چلے گئے ہیں کہ جو تاریخِ صلاة ہے وہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا اور اس کو قتل کیا جائے حد کے طور پر کہ وہ مرتد کی حد اس کے اوپر اجرا کر دیا جائے لیکن امام عاظم امام ابو حنیفہ جن کے بارے میں میں پورے اتمنان اور اشرا کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو سینس آف لاؤ اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ کو عطا کیا تھا اس کی شاید دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں دیتا ہے اس قدر باریکی کے ساتھ وہ نے جا کے معاملات دیکھ اتنی بات کہنی لا یزید و لا ینقص بظاہر کتاب و سنت کی اتنی بڑی نفی ہے قرآن میں ایمان کے اضافے کا ذکر ہے ما زادہم اللہ ایمانم و تسلیمہ قرآن کے الفاظ زادت ہم ایمانا ان کے ایمان میں اضافہ ہو گئے ہیں وہ کہتے لا یزید و لا ینقص قرآن کا انکار کر رہے ہیں نہیں در حقیقت وہ اس کا قانونی پہل ہوئی اسلام کا جو سٹیٹس ہے دنیا میں کہ وہ مسلمان ہیں وہ نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے سٹیٹس ٹیشنری اس کے جو دستوری اور قانونی حقوق ہیں وہ بالکل برابر رہیں گے نہ کم ہوں گے نہ بڑھیں گے یہ نہیں ہے کہ ایک فاسق و فاضر مسلمان کے جو قانونی اور دستوری حقوق ہیں وہ کم ہیں اور ایک متقی اور بڑے پابندے سوم و صلات مسلمان کے قانونی اور دستوری حقوق زیادہ ہیں لا یزید و لا ینقص اس معنی میں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گڑھتا ہے وہ تو ایک جگہ پر کھڑا ہے بلکہ وہاں تو یہی ہوگا یا ہے تو پورا ہے یہ ہمارے ہاں فیزیولوجی کا ایک قانون ہے کوئی شئے ہوگی تو پوری ہوگی نہیں ہوگی تو زیرو خاص طور پر یہ جو والنٹری مسلمز ہوتے ہیں ایک مسلمز تو ہمارے وجود میں ایسے ہیں کہ جن کو حرکت میں لانا ہمارے اختیار میں یہ وہ خود بخود حرکت میں ہیں نہ اسے روکنا ہمارے اختیار میں نہ چلانا اختیار جیسے دل کا یہ بھی تو آخر مسل ہی ہے نا یہ جو کانٹریکٹ کر رہا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ تو خود بخود ہی چلتا ہے انتلیوں کے اندر مسلز ہیں جو اس کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اب ہارا ہو گیا اب بے بس ہو کر بیٹے ہوئے انتلیوں کو جنبش دینے کی اپنے اندر تو اختیار میں ہے ہی نہیں ہو وہ تو ان والنٹری ہیں والنٹری مسل جو ہے جسے میں نے اپنے اس ہاتھ کو جنبش دی ہے والنٹری مسل کا ہر فائبر جو ہے ہر سیل اس کے بارے میں یہ all or none law ہے اس کو ستمولس جو پاس ہوگا اگر پورا ہے تو وہ حرکت کرے گا اس سے ذرا سا بھی کم ہے تو وہ حرکت میں آئی گئی نہیں یعنی یہ کہ یا تو حرکت کرے گا پورا کانٹریکٹ کرے گا اور اگر نہیں کرے گا تو بس وہ جنبش نہیں کھائے گا all or none law یہ all or none law ہے جو اسلام کے بارے میں اس جو ہے وہ مستعمل ہوگا کہ یا تو مسلمان ہیں تو ہیں بس اس کے طرح حقوق جو ہے دستوری اور قانونی وہ اس کو حاصل ہے یا پھر یہ کہ مرتد ہو گیا تو زیرو ہو گیا بیج میں نہیں ہو سکتا یہ 50% اور یہ 30% اور یہ 70% اس کے قانونی اور دستوری حقوق جو ہے وہ all or none law جو ہے وہ اسی قبض کرے گا یہ ہے اصل میں وہ مسئلہ اسی میں تو ٹھوکریں کھائی ہیں سب سے بڑا گمراہ کن فرقہ جو پیدا ہوا اسلام میں وہ خوارج کا تھا اور یہ خوارج اتنے متقی اتنے ظاہر اتنے نمازی اتنے عبادت بزار اتنا روزہ رکھنے والے تھے کہ اس وقت کے ماحول میں ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں بحثیت مجموعی لیکن غلطی اسی میں ہوئی کہ ان حدیثوں پر جس کو کہ میں نے آپ سے کہا ہے جس کی چند مثالیں دی تھیں جن میں یہ آگیا کہ جس شخص نے شراب پی لا یشرب الخور اہی نہ یشرب آپ پی ہے وہ مومن نہیں رہا مومن نہیں رہا تو کافر ہو گیا کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا مرتد ہو گیا تو قتل کرو اس کا مال بھی تمہارے لئے مباہ ہے اور اس کی بیوی بھی اب تمہاری لوڈی بن سکتی ہے زلاتی غلطی انتہائی تقوی انتہائی نیکی انتہائی عبادت گزاری انتہائی سمجھئے کہ دینداری لیکن فکری اور جو غلطی جو ہے نظریاتی تھوڑی سی غلطی ہیں اس میں تشدد کہلیں انتہا پسندی کہلیں لیکن نتیجہ تو یہاں تک نکل رہا ہے کہ جب اس نے گناہ کبیرہ کیا گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر ہے کافر ہے مسلمان تھا کافر ہو گیا اس کا مطلب مرتد ہے مرتد ہے تو واجب اور قتل ہے اس کا مال بھی مباہ ہے آپ دیجئے وہ اب آپ کے لئے مال غنیمت ہے اس کی بیوی ہے یا اس کی جو بھی خواتین ہے وہ بھی مباہ ہے وہ تمہارے لئے کنیزوں کی حیثیت سے اس سے آپ کو اصل میں اس اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں اللہ تعالی نے ان دونوں کیٹیگریز کیونکہ قرآن مجید میں یہ دونوں کیٹیگریز اس طور سے بھی بیان ہوئی کہ دونوں کو ایمان کہا گیا